اسلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا آج ہم تعلیق قرآن حکیم میں سے باغ والے کا قصہ پڑھیں گے یہ ہے لیسن نمبر نائنٹین شروع ہو رہا ہے پی نمبر ٹو سیونٹین سے تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون باغ والے کا قصہ سے کیا مراد ہے تو آنصر ہے سورة القاف کی آیات 32 تا 44 میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والے کا ذکر فرمایا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دو بہترین باغ عطا فرمائے تھے سورة القاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذْجِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَئِنِ اور آپ انہیں دو افراد کی مثال بیان کیجئے جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةِئِنِ جس میں سے ہم نے ایک کے لیے باغات بنائے من آنا بن انگوروں کے جنتینی دو باغات بنائے من آنا بن انگوروں کے وَعَفَفْنَا هُمَا بِنَا خِلِنِ اور ہم نے ان دونوں کو خجور کے دفتوں سے گھیر دیا وَجَالْنَا بِينَهُمَا ذَرْعَا اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی لیکن باغ والا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے مادہ پرستی کے شرط میں مبتلا ہو گیا اس نے اس بات کو نہیں پہچانا کہ بروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے اور دنیاوی مال و اسباب کی کسرت اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں بلکہ امتحان کا ذریعہ ہے باق کی حفاظت اور آباشی کا کیا اندزام تھا تو انصر ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے دو شاندار باغات عطا فرمائے فرمانے باری تعالیٰ ہے جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آنَا بِنْ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات آگئے ان باغات کے چاروں طرف خجور کے طاقتور لنگے درفتوں کی بار لگی ہوئی تھی وَحَفَفْنَاهُوَا بِنَاخْلِنْ اور ہم نے ان دونوں کے لیے خجوروں کے درفتوں نے لگا دیئے جنہوں نے ان کو گیر رکھا تھا تاکہ باغات رید اور آنڈی کے توفانوں سے محفوظ رہیں دونوں باغات کے درمیان میں کھیت بھی تھے جن سے کھیتی پیدا ہوتی تھی دونوں باغات کے بیر سے نہر جاری تھی غویہ آباشی کا بہترین انتظام تھا وَجَالْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعَ اور ہم نے ان کے درمیان سے کھیتی اگا دی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑے نشانیں تھی سال ہا سال سے دونوں باغات کسر سے پھل پیدا کر رہے تھے اور کبھی ان کے پھل اور پیداوار میں کمی نہیں ہوئی تھی اور باغ والا اللہ تعالیٰ کی ان نیمتوں میں مغن خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا ایک دن اس باغ والے کا ایک درویش دوست باغ والے سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا باغ والا اس دوست سے مل کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو شاندار باغ کی سیر کروانے لے گیا جب دونوں دوست باغ میں داخل ہوئے تو باغ والے نے اپنے درویش دوست سے کہا کہ یہ باغ میری بہترین منصوبہ بندی اور محنت کا نتیجہ ہے ساتھ ہی تکبر کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ میں تم سے مال اور دولت میں کہیں زیادہ شان و شوقت والا ہوں فقالالسواہی بھی ہی اور اس نے اپنے دوست سے کہا جبکہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ میں نفری یعنی تعداد کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں مزید اس نے کہا کہ نہ تو یہ باغ کبھی برباد ہوگا اور نہ ہی کبھی قیامت برپا ہوگی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا قالا اس نے کہا مَا عَزُنُّو میں خیال نہیں کرتا انتبیدہ حاضحی عبادہ کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا اور اس نے مزید کہا کہ بالفرض اگر قیامت برپا ہو بھی رہی تو مجھے اللہ تعالی کے پاس جانا بھی پڑا تو میرے اندر کوئی بات تو ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس دنیا میں مجھے اتنا کچھ دیا ہے وَمَا عَزُنُّو سَعَتَ قَائِمَةٌ اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت برپا ہوگی وَلَا اِرُدُّتُّو الَا رَبِّ اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس گیا بھی لَا عَجِدَنَّا خَيْرًا مِنْحَا مُنْقَلَبًا تو میں ضرور اس سے بہتر بہت کچھ پاؤں گا یعنی واپسی میں اس سے بہتر ان قیامت کے بعد میرے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر سے نوازے گا یقیناً اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے آخرت میں اس سے بھی زیادہ دے گا تم اس دنیا میں بھی غربت میں مبتلا ہو اور آخرت میں بھی محروم ہی رہو گے درویش دوست نے باغ والے کو کیا نصیحت کی اس کا انصر ہے درویش دوست نے باغ والے کو نصیحت کی کہ تم نے اللہ تعالی کے اس دیئے ہوئے باغ کو اپنی محلت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے کر گویا اللہ تعالی کے فضل و کرم کا بلکل ہی انکار کر دیا ہے اس نے کہا فقال اللہ صاحبوہو اس کے ساتھی نے اس سے کہا وَهُوَا يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اَقَفَتَّ بِاللَّذِي خَلَقَقَ کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا یعنی اس سے اپنی محلت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے رہا ہے جبکہ یہ تو اللہ کی رحمت سے سب کچھ تمہیں ملا ہے اللہ تعالی نے تمہیں پیدا فرما کر پورا انسان بنایا یعنی ہاتھ پاؤں اور دیگر آزا کی سلامتی کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا اَقَفَتَّ بِاللَّذِي خَلَقَقَ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَتٍ اَقَفَتَّ بِاللَّذِي کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے خَلَقَقَ مِن تُرَابٍ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سُمَّ مِن نُطْفَتٍ پھر ایک کطرہ سے سُمَّ سَوَّا کا رَجُلَا پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنایا تمہیں مازوری سے بچایا تمہیں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے تم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پروردگار سمجھو اسی میں تمہاری بہتری ہے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرماتا ہے میں اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں تھیراتا وہ ساتھ میں نے کہا لَا تِنَّهُ اللَّهُ رَبِّ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَى اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھیراتا یہ تھا قصہ باغوالا کے شورٹ قویسٹن نیکس لیکسٹن میں ہم انشاءاللہ اس کے باقی قویسٹن کریں گے اللہ حافظ